اچھکار آدھا آپ سوسی کا حالہ سے کرتے ہیں کہ آپ گھروں پر اچھی تھے آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے خاص کرتے ہیں بابا باگستور کی نو دن کی پادیاترہ کا آج 29 نومبر کو اورچھا میں سماپن ہوا بیدی بیدان سے رام راجہ سرکار کے دربار میں بابا باگستور نے ماتھا ٹیکا اور وہی اگلی یاترہ کا کر دیا اعلان 59 سے ڈلی تک ہوگی 2025 میں آنے والے ورس میں بابا باگستور کی اگلی پادیاترہ دیس ورکیس لوگ ہوں گے اس میں سامل پر آج ہم آج ہم کرتے ہیں انالیسز آج کے جو نو دن کی پادیاترہ 21 نومبر کو گرام گڑا باگستور دھام سے شروع ہوئے باگستور سرکار باگستور بابا اور لگاتار چلتے گئے اور ایک کارما چلتا گیا لاکھوں لوگ جھوڑتے گئے اور لاکھوں کا حضوم جھوڑتا گیا بابا باگستور کا کہنا ہے کہ یہ کروڑ ہندووں کو وہیں سناتن ہندو کی آستہ کے پرتی جوڑنا ہے اور بابا باگستور کے پیروں میں چھالے پڑتے گئے ہم بتا دیں لیکن چلتا رہا یہ عباسند واقعی میں آج جو اورچھا میں جو لاکھوں آدمی دیکھنے کو ملے جو لاکھوں آستہ کا سیلاب دیکھا پورے دیس نے دیکھا آج ہر کوئی اپنے کام دھام کو چھوڑ کر اپنے موبائل پر اپنے ٹی وی پر صرف دیکھ رہا تھا تو باگستور دھام باگستور بابا باگستور کی پادیاترہ کا اورچھا میں جو آسمہ پن ہوا وہیں پران کی بازی لگا کر نکلے ہیں باگستور نے کہا تھا کہ پران کی بازی لگا کر نکلے ہیں سناتنیوں کے لیے ہندو راشت کے لیے اور وہ جل جلا دکھا دیا لوگوں کو وہ بیان بتا دی ہندوت کی وہیں اگر پادیاترہ پر سادو سنتوں نے کہا وہیں دیس کے مہان سادو سنت آج موجود رہے اور یہ دیس کی دسا دسا بدل دے گی وہیں ہندو کو ایک جھٹ کرے گی جات پات کا بھید بھاؤ ختم ہوگا اس ایک سو ساٹھ کلومیٹر لمبی باگستور بابا کی پادیاترہ نو دن کا کٹھین بابا باگستور کا تب بھی ہے اس میں چونکہ بابا باگستور لگا تار چلتے گئے حالانکہ وہ ویڈیو وہ فوٹوگراف باگی میج اور وہ لوگوں کی آستہ اور بابا باگستور چھالے ہونے کے بعد بھی لگا تار چلتے گئے اور لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چلتے گئے یہ بہت بڑی بات ہے بہی سادو سنتوں نے کہا کہ آج دنیا کو یہ بتا دیا ہے ہندووں کی طاگت کو آج اس بندیل کھنڈ کے سنت نے بتا دیا ہے کہ ہندووں کی طاگت کو کہ ہندو کایر نہیں ہے ہندو ڈرپوک نہیں ہے ہندو اگر دھرم پر آنچ آئے تو سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں اور یہ وہ لاکھوں کا جو سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ صدیوں تک یہ سناتن کے ثیاس میں آج ہندوستان کے ثیاس میں یہ سب سے بڑی پادیاترہ کے نام دیکھی جا رہی ہے وہیں جس طرح سے وہیں جس طرح سے مجدوں کی بات کریں چاہے ہم آج میر سریک کی درگائے کی بات کریں جو کوٹ کے فیصلے آئے ہیں کہ ان کی جانچ کے باملے میں تو اس پر سادو سنتوں نے کہا ہے کہ جو مغل آئے ہیں انہوں نے مندروں کو توڑ کے ہی مہا پر مجدیں بنائی ہیں پر کہیں نہ کہیں سناتن نے کبھی بھی کسی دھرم کے دھرم پر چھوڑ پہنچا کر اپنا مندر نہیں بنایا ہے رام راجہ اوچھا کے پرانگڑ میں پوج سدگرو بھاگوان کی پاون پستیدی میں پوج چدانند مونی جی پوج مردکل کانت گو سوامی پوج رام چندر داس کے ساند میں انتیم ستر سناتن ایکتہ ہندو یاترہ کہ آج سماپن ہوا لاکھوں لوگوں کا جن سیلاب اس مہا کمب کا سہباگی بنا وہیں لاکھوں لوگ توہاں موجود تھے اس بات کو ہم مانتے ہیں پر کہیں نہ کہیں اس بات سے بھی انکار نہیں کی جا سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ موبائل پر بھی اس پوری یاترہ کا سہباگی بنے اور کہیں نہ کہیں ہر ہندو کے موبائل میں یہ یاترہ چل رہی تھی یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں چاہے وہ خیت پہ رہے چاہے کھلیان پہ رہے چاہے کھوا پہ رہے چاہے گھر پہ رہے تو جا یاترہ سب کے موبائلن میں بھائیہ چل رہی تھی اور جا اب یاترہ اب سب کے دل و دماغ میں بھائیہ بیٹ چکی ہے اب ہندو جاگ چکے ہوئے ہم آپ کو بتا دیں سیدھے سیدھے بندیل خندے میں کہ ہندو اب جاگ چکے ہوئے اور ہندو نے اپنی طاقت کو جو سرکن پہ جو سرکن پہ جو جو روڈ پہ نکرے آؤ تو اسے سمجھ لو آج ہندو کی طاقت آج بتا دی ہے کہ ہندو ڈر پونک ننیا اور جنوبات پڑھے سو آسکر تو یہ سب چیزیں آج نکل کے آئی ہیں تو بھائیہ سوربابا بھائیہ سوربابا کا بڑا اعلان مہدی پردیس کے بھائیہ سو دھام کے پرموک پنڈی دھیرند کے ساتری نے سناتن ہندو یاترہ پادیاترہ 29 نومبر کو ارچھا میں سماپت ہوئی اس موقع پر کئی سنت اور رانیتہ بھی یاترہ میں سامل ہوئے یاترہ میں یاترہ کے سماپتر پر پنڈی دھیرند کشن ساتری جی نے کہا کہ سال 2025 میں برندابن سے ڈلی تک پادیاترہ نکالی جائے گی اس میں دیش بھر کے لوگ جڑیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کو بنگلہ دیش نہیں بننے دینا ہے ہندو یکتہ کی منڈلی بنا کر بھید بھاؤ مٹانے کا کام کرنا ہے جات پات مٹانے کا مطلب کسی جاتی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ سب کو یک ساتھ کرنا ہے انگریزوں مگلوں نے جات پات کا بھید بھاؤ ڈالا ہے ہم کتھا کم کریں گے دھام پر سیبہ کم کریں گے سن لیجئے لیکن ہندووں کو لگاتا اور جاگروب کریں گے اے میسن اے او دیس اے بیڑا آج باغش سردھام سرکار نے اٹھا لیا ہے جو سر تن سے جدا کے نعرہ دیتے ہیں ان کو دیکھئے بابا باغش سردھان نے کیا سندیج دیا اس کو سن لو ان کے آقا سن لیں جس دن ہندو جاگ گیا ان کا دیس بھی ہمارا ہوگا ایک دھیرند ساسٹری نسے ہندو راشت نہیں بنے گا بلکہ ہر گھر میں دھیرند ساسٹری ہونہ جرور ہے یہ بڑی ہنکار یہ بڑی للکار آج دھیرند ساسٹری نے کھائے او چھا دھام سے جو للکار دی ہے کہ سر تن سے جدا کرنے والے دونوں کان کھول کے جرور سلنے کہ ہندو جاگ چکا ہے سنت رام بھدرچاری نے کہا کہ 21 تاریخ کو آنا تھا لیکن سواج ٹھیک نہ ہونے کی ہمارا پورا اتھیاز دیکھ لیجے ہم چیٹی اور مچھلی کو آٹا ڈالتے ہیں انہوں نے اس موقع پر پلینک گاندی کی بائی نائٹ جیت پر نسانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ ہم گو سی بکھ ہیں ہم کسی کو چھڑیں گے نہیں اگر ہمیں کوئی چھڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں دیرن ساتھ تری بھوت پر بھگ آتے ہیں اب ہم نے جاد پات کا بھوت پر بھگ آنے کا جمعہ سوپ دیا ہے رام بھدر اچار نے صاحب طور پہ کہا ہے اور انہوں نے سمبل گھٹنا کا پلان پہلے سے بنا ہوا تھا اسے لے کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پتا نہیں تھا اگر تم کو پتا نہیں تھا تو پتھر کہاں سے آیا ہم جہاں جہاں کمجور ہوں گے وہاں وہاں ایسی ہی استhtitی ہوگی کم میں ایک بڑا سنبیلن کرنا ہے بیوستہ بدلنے میں سنتوں کا بڑا یکدان رہتا ہے تو یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں پر آج بابا باگرسور کی نو دن کی سناتہ نیاترہ کا آج سماپن ہوا وہ آگاز ہوا ہندوستان کی بس میں آج اس نو دن کی گندیل کھنڈ کے سنت کی ورسی ہے گندیل کھنڈ کے سنت نے جو آگاز کر دیا جو پدیاترہ کے اتحاس ہوئی اور آج جس طرح سے جو ہم پورا کبریج دکھا رہے ہیں ہم نے بھی پورے نو دن تک لگاتار باگیسور بابا کی 21 نومبر سے لے لگاتار ہر پڑھاؤ کی کبریج دکھانے کا پریاس کیا ہے ہم بھی لگاتار باگیسور بابا کی جو بھی خبریں ہوئی ان کو دکھائے گا کیونکہ آج ہمیں اس بات کا گرب ہے کہ ہمیں بابا باگیسور کے بارے میں بولنے سے ہمیں جو سممان ملتا ہے ہمیں جو لوگ پسند کرتے ہیں اور باقی میں یہ بہت بڑی پہل ہے اور بابا باگیسور نے کہا کہا کہ ایک پندے دیرن ساسری ہندو راشت نہیں بنا تکتا پہ ہر گھر میں جب دیرن ساسری نکل آئے گا وہ دن ہندو راشت بن جائے گا وہ دن دور نہیں ہے سر سے جدا والوں کو بھی جواب دیا ہمیں ارچہ راجہ سرکار کے دربار میں آج پدیاترہ کا سماپن ہو گیا اور پندے دیرن ساسری کا بڑا اعلان کہ دو ہزار پچیس میں پندابن سے دن لی تک پدیاترہ باقی میں آنش کی پدیاترہ کے جو ویڈیو اور فوٹوگراؤ باقی میں برسوں تک یاد رکھے جائیں گے آگے صدھام کی خبروں کا ہمیں سام آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو یوٹیو پا سبسکر کر لی جگہ اپل آئیکن کو ہیٹ بھی کر لی جگہ اور فیلال آگے پناری میں یاد یاد ربھالی آلوک کمار تیواری نے یاد یاد کے سمبند میں بہت ساری زانکاری بچوں کو دی ساتھ میں بتایا کی جو بچے اٹھارہ سال کی عمر پوری کر لیں گے گاڑی چلا سکتے ہیں اور اپنا لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں بچوں کو روڈ دیکھ کر پر کرنا چاہیے گاڑی چلانے والوں کو ہمیشہ ہیلمٹ لگا کر گاڑی چلانا چاہیے گاڑی کے کارج ہمیشہ اپنے ساتھ ڈیجیٹل لاغ ایپ پر رکھنا چاہیے جس سے کی چیکنگ کے دوران میں پریشانی نہ ہو ساتھ میں بچوں نے یاد آیا سم ملیت بہت سے چتر بنائے جو بچے پرثم جت اور پرث آئے ٹی ایس آئی آلو کمار تیواری نے ان کو شمم ملیت یو آؤ کو خیل مہدار آوانٹی کی مانگ کو لے گھنٹ گھر میں چل رہا پر دن جاری رہا ویبین سا گٹھو کے پلا دی کاری نی پر سوکشہ ادھکاری نریش کمار راوت کے نردیش پر ان ای 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 پر ای جن کیا گیا جس میں سوکشکوں کے اتھک پریاد سوکشہ سوکشہ کریے گا بیل آئیکن کو ہٹ کریے گا کار پھر ملتے ہے نائی خمروں کے ساتھ آپ کی زندگی بہت قیمت اپنا بہتری سے کہہ رکھئے گا جائیں